تو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری پھر نئی ویڈیو میں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو واسنگ مصین کمپلٹ سیٹ کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا اس میں بتاؤں گا آپ کو سپین کی موٹر کیسے لگاتے ہیں واس کی موٹر کیسے لگاتے ہیں اس میں بوپر کیسے لگاتے ہیں جو ربڑ کی سیل ہوتی ہے اس میں ڈرین میں اس کو کس طرح لگاتے ہیں اور اس کا جو ڈرین کا جو بیلون ہوتا ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے اور پانی رکھ بھی جاتا ہے کئی بھر کچر آ کر تو اس کو کس طرح آپ لگا سکتے ہیں تو دوستو اس میں اس ویڈیو میں میں پوری جانکاری بتاؤں گا اور وائرنگ وغیرہ بھی ساری اس میں بتاؤں گا کمپلیٹ مسین کو کھول رکھا ہے میں نے اور اس کو فٹ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو سب سے پہلے ہم اس میں اس میں بیلون لگائیں گے سوری اس میں سب سے پہلے ہم بوپر لگائیں گے بوپر میں نے یونیورسل لیا ہوئے چوڑی والا یہ بوپر ہر مسین میں ادھکتر لگ جاتا ہے تو دوستو اس کی چوڑیاں اُلٹی ہوتی ہیں اُلٹی چوڑی کے کارن یہ جلدی سے کھلتا نہیں ہے اور اس کے لیے میں نے اس میں ایک چپکانے کا موکس و بونڈ لیا ہوا ہے جس سے ہم اسپیکر وغیرہ کی وائننگ کرتے ہیں تب چپکاتے ہیں اس کے پردے وغیرہ اس کو ہی اس میں میں نے لیا ہے اور اس کی چوڑیوں پر لگایا ہے تاکہ یہ وائننگ سے کھلے نہیں اور لیک وغیرہ نہیں ہو تو دوستو یہاں پر میں نے اس کو کس دیا اور اس کو آپ اچھے سے ٹائٹ کر دیں ایک سایڈ سے پکڑ لیں اور دوسری سایڈ سے گھما کر اس کو اچھے سے ٹائٹ کر دیں تاکہ یہ وائننگ کے دوران کھلے نہیں اور دوستو اس میں دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کس میں اُلٹی چوڑی آئیں اگر آپ اس کو کسنے کی طرح کریں گے پہ کھولے گا اور کھولنے کی طرف کریں گے تو یہ کسے گا دوستو یہاں پر میں نے یہ اس کو لگا دیا ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کی جو واس کی اور سپین کی موٹر ہیں ان کو دکھاؤں گا میں نے اس میں دونوں موٹریں وینڈنگ کی تھی اور اس میں میں نے پی بی سی کا پیپر لگایا ہے جو سپین کی موٹر ہے اس پر اس پر ہوتا کیا ہے کئی بار بیلون جو اس کا ہوتا ہے سوری اس کا بوفر جو ہوتا ہے وہ لیک ہو جاتا ہے اس کے کارنے اس کے اندر پانی آ جاتا ہے تو دوستو پانی اس کے اندر موٹر کے اندر نہیں جائے اس کے لیے میں نے اس میں پی بی سی پیپر لگایا ہے اور دوستو اس میں ایک ہی کنڈنسر ہوتا ہے اس میں چار وائر لکھ لے ہوئے ہوتے ہیں دو وائر تو سپین کی موٹر کے ہوتے ہیں دو وائر واس کی موٹر کے دوستو یہ کنڈنسر اور یہ دونوں موٹر ہم نے یہاں پر سیٹ کر دی ہیں اور ان موٹر کو سیٹ کرنے کے بعد دوستو آپ کو یہ نیچے کا پارٹ جو اس کا الگ ہوا پڑا ہے اس کو پیچھو کے درو ہم اس کو سیٹ کریں گے اور اس سے پہلے ہم اس کے ڈرم کو جو ساپ ہے اس کو ساپ کر لیں گے دوستو یہ ہلکے ریک مال سے یا پھر ایسے فنر سے کریں جو اس کا کاربن ہٹ جائے اور یہ ساف ہو جائے بالکل تاکہ یہ اس کا بس اچھے سے چلے اور لیک وغیرہ نہ ہو تو دوستو ان وائروں کو آپ سلجا لیجئے اور ان وائروں کو ایک سائٹ میں کر دیجئے اور اس کے بعد آپ کو اس کی بوڑی جو نیچے کا پارٹ ہے اس کو پیچھو کے درو کس دینا ہے کسنے کے بعد دوستو اس میں لگ وقت چھے پیچ ہیں اور ایک پیچ اس کے نیچے کی طرف ہے سات پیچ ٹوٹل اس کے اندر ہیں تو دوستو ان پیچھو کو آپ ٹائٹ کر دیجئے ٹائٹ کرنے کے بعد یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کو آپ سیدھا کر دیجئے اس کے بعد ہم اس کے ڈرم کو لگائیں گے اور ڈرم لگا کر پھر ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح اس کو آپ سیڈھ کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر سارے پیچھ آپ کس لیجئے تسلی سے اور لوکوں کو صحیح طرح بٹھا لیجئے اور پھر آپ کو اس میں کوئی پریسانی نہیں آئے گی تو دوستو یہاں پر اس کا جو ڈرین کا پائی پھر اس کو بھی آپ سیڈھ کر دیجئے تاکہ یہ اس کے نیچے دبے نہیں اور موڑے نہیں تو دوستو یہاں پر ہم اس کو بھی سیڈھ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی بیلٹ کو چڑھاتے ہیں گئر وکس پر یہ بیلٹ ہم نے یہاں پر چڑھا دی ہے واس کی موٹر پر اور گئر وکس پر اور یہاں پر سپین کی موٹر لگی ہوئی ہوئے اب ہم اس کے ڈرم کو لگائیں گے اور ڈرم لگانے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سینٹر میں لگتا ہے تو دوستو سپین کی موٹر کے تین پیچ اور ہوتے ہیں جو لوگ لگتے ہیں جہاں پر اس کے سوکر لگے ہوئے ہوتے ہیں ان پر تین پیچھوں کو بھی ٹائٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے جو ڈرم ہے اس کو لگائیں گے ڈرم کے جو ساپ تو اس کو اچھا ساپ کر لے اور اس پر اوئل وغیرہ لگا لیں اور دوستو یہ کھلی ہوئی تھی اس لئے آسانی سے لگی کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم الگ سے ڈکانی کھول پاتے ہیں اور مطلب ڈرم کو لگاتے ہیں تو اس میں لگانے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے دوستو اس کو اچھا سا آسانی سے بٹھائیں کئی بار کیا ہے ہلکا سا آؤٹ ہوتا ہے آپ نے اوپر سے دبا دیا تو اس کے بوفر کے فٹنے کے چانس ہوتے ہیں تو دوستو میں نے اس کو سینٹر میں لگایا اور اب میں اس کو دباؤں گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ساپ اس پر آگئی ہے باہر اور میں اس کو جور سے پریش کروں گا اور یہ اس میں بیٹھ جائے گا یہ بیٹھ گیا ہے اور اس کے بعد میں اس کے پیج کو ٹائٹ کر دوں گا بلکل کٹ پر ہی آپ اس کے پیج کو ٹائٹ کریں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے سائیڈ میں کر دیا تو اس کنڈیشن میں ملد فری ہو جاتا ہے اور دوستو اب اس کے بیلون کے اندر جو کاربن خار جمع ہوا تو اس میں ہلکا سا آپ نمک والا جو ایسیڈ ہوتا ہے اس کو ڈال لیجئے اور اس کو تھوڑے دیر چھوڑ دیجئے جس سے اس کا خار وغیرہ سارا ہٹ جائے گا اور اس کے بعد جو اس کے کلچ وائر ہے جو اس میں بریک لگتا ہے اس پین میں اس کو آپ سیٹ کریں آپ دیکھ لیں کس طرح میں اس کو سیٹ کر رہا ہوں آپ اس طرح اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ سیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کے بیلون ہے جو اس کو لگانا ہے بیلون کو ساپ کر لیجئے اور ساپ کرنے کے بعد اس کو آپ چوڑیاں ہیں اس کے اندر بھی یہ کس جائے گا تو دوستو یہاں پہ ہم نے اس کا بریک وائر انٹائٹ کر دیا ہے اور ڈائٹ کرنے کے بعد دوستو ابھی ہم اس کے جو دیکھیں گے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بیلون یہ لگا ہوا ہے اور اس بیلون کو آپ اس طرح ٹائٹ کر دیجئے اور اس کی سپرنگ بھی لگانا ضروری ہے دوستو کئی بر ایسا ہوتا ہے کہ سپرنگ اس کی گل جاتی ہے تو اس کنڈیسن میں آپ کو یہ نئی سپرنگ لگانی ہوتی ہے اور دوستو اگر بیلون میں کوئی کٹ ہے یا پھر وہ ٹائٹ ہو گیا زیادہ تو بھی آپ کو یہ نیا چینج کرنا ہوتا ہے فلال یہ بیلون صحیح تھا میں نے اس میں اسی کو صاف کر کے لگا دیا ہے دوستو ڈرین کی پروبلم میں ادھک تر یہ ہوتا ہے یا تو پانی کنٹینیو نکلتا رہتا ہے یا پھانی لکلتا ہی نہیں ہے تو دوستو اس دونوں کنڈیسن میں اس میں ہوتا کیا ہے یا تو کچرہ آجاتا ہے بہت زیادہ کچرہ آجائے گا تو پانی جام ہو جائے گا اور ہلکا کچرہ آجائے گا تو جو اس بیلون کے نیچے پٹک جاتا ہے جس سے اس کا بیلون پرو پر مطلب سیٹ نہیں بیٹھتا اور پانی کنٹینیو نکلتا رہتا ہے تو دوستو پانی نکلنے اور نہ نکلنے کی دونوں کنڈیسن میں آپ اس کے بیلون کو چیک کریں اور اس کے کچرے کو ساپ کر کے آپ اپنی پروبلم کو ڈرین کی کو صحیح کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے کنیکشن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کلر ٹو کلر آپ اس کے کنیکشن کر دیں گے جیسے آپ نے کھولے ہیں اگر آپ کو یہ نہیں آتا ہے تو اس کے لئے میں ایلک سے آپ کو ویڈیو بنا دوں گا دوستو اس میں کلر ٹو کلر آسانی سے لگ جاتا ہے اگر نہیں لگتا ہے تو اس میں اس کے لئے بھی میں آپ کو ایک ویڈیو بنا دوں گا تو دوستو اس طرح آپ کی مسین کمپلیٹ سیٹ ہو جائے گی دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر پہلی بارہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیویسن بیل کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پرند پہنچ پائے اور آپ سے کوئی بھی یوچفل جانکاری مس نہ ہو تو دوستو اسی طرح کی ویڈیو میں آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں اور دوستو آپ کو کوئی بھی کیسی بھی کسی بھی واسنگ مسین کے بارے میں کوئی بھی نولیج چاہیے اگر اس پر زیادہ کمنٹ آتے ہیں تو ہم اس پر ایک الگ سے ویڈیو بنا دیں گے تو دوستو آپ کو اور بھی کسی آئیٹم کے جو الیکٹرک آئیٹم ہے واسنگ مسین گیجر پریس مکسی ایل ایڈی ٹی وی وغیرہ کچھ بھی ہو اس کے بارے میں آپ کمنٹ کریں ہم اس پر ویڈیو بنا دیں گے